اس سماج میں لوگ دھرم سے جات سے اس سے بانٹتے ہیں ان گاؤں کے چھوڑوں کا تیجا جی اور مہانہ پرتا ہے ہرے گھاس کی روٹی لاغیو لاغیو جیٹھ او ساڈ ساون تیجا رہے ہرے گھاس کی روٹی ہیجت بن بلاوڈو لے بھاگیو ان چھ سال میں ہم لوگوں نے تیس سو لڑکوں کو میڈیکل میں آئی ایٹی اور این ایٹی بھیجا ہے راستان کے اندر سیخ ہواٹی ایجوکیسن کے معاملے میں ہب کے روپ میں جانے جاتی ہے خاص کر کوچنگ کے معاملے میں میرے ساتھ ہیں سیخ ہواٹی میں کوچنگ کے جنگ سرون کمار جی سرون کمار جی سے پوچھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ایک دم سے اتنا کیسے گرو ہوا کیسے ڈولپ ہوا سرون کمار جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ کوچنگ کے جنگ ہے یعنی ایک طرح سے نیو کی اینٹ ہے لیکن جس طرح سے آپ کا کوچنگ سینٹر اتنا بڑی ہے چلتا ہے اس کو اس آپ سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے کنگوریں بھی ہیں آپ باقی نیو کی اینٹ ہمیسا نیو میں رہتی ہے کنگورہ نہیں بن باتی لیکن آپ دونوں بھومے گاؤں کے اندر ہیں تو آپ نے یہ کوچنگ سینٹر جو شروع کیا اس کے پیچھے جو آپ کی سوچ کیا تھی اور یہ اس کے لیے کتنی آپ کو محنت کرنی پڑی اس مقام پہ پہنچنے کے لیے سر یہ جو کچھ ہے یہ میرے وحی گروہ کا اثرواد ہے میرے پیرینٹس کے اچھے بہت اچھے کوئی کرم ہے میں کسی جنم کے جو ہم لوگ اس کو آج فلکی روپ میں ہم تجھ کا اُبھوک کر رہے ہیں میں آپ کو اس کے سٹری بتانا چاہوں تو میں کوٹا سینجننگ کر رہا تھا نائنٹی ٹو میرے سادھی ہو گئی تھی نائنٹی تھری میں سمپرک میں میرے گروہ جی کے جن کو باہ بولتا ہوں آج کے لیے پنڈی ترینہ چوتری ویدی ان کا عادیش تھا کہ بھئی آپ کو ایجیوکیشن میں کچھ کرنا چاہیے تب ہی میرے دیمارک ویچار آ گیا تھا پھر میں نے وہیں کوٹا کی کوچنگ سے میں گھومنا شروع کیا تھا میں نائنٹی تھری کی بات کر رہا ہوں وہاں میں دیکھا کہ ایک گاؤں کے بچے کے ساتھ سیکنڈ پائیدان کے وقتی ترے بھی ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس ویڈیو کے مادم سے کہنا چاہوں گا کہ اس سماج میں لوگ دھرم سے جات سے اس سے بانٹتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا کہتا ہوں اس دیش میں دو کلچر ہیں سہری کلچر اور گرامین کلچر گرامین کلچر کے وقتی کو تھوڑا سا بڑے ہائی فائی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ سیکنڈ پائیدان گناہ گریک ہے یہ درد ہم نے بھوکتا اور یہ درد میں نے کوٹا محسوس کیا تو مجھے لگا کہ ان گاؤں کے چھوڑوں کا ان ویٹیوں کا کچھ کرنے کے لیے ہم کریں تو میرا لوگو بھی آپ دیکھا ہوئی ہے سی ایل سی کا سپنا ہر گاؤں سے ڈکٹر انگریب نے اپنا تو میں پھر نائنٹی سکس میں ڈگری پوری ہوتے ہیں لگ گیا تھا اکتیس دنوری انیس سو چھانوے کو میں نے اس سے وٹرکس کا بیج بھویا تھا بابا کے ہاتھ سے لائے تھا میں تو کیل روپیت اس میں نمیت ماتر ہوں نائنٹی سکس سے لے کے سب سنگرس کا دور خوب رہا ہے اس میں پرابلم خوب آئی لیکن ارادہ ہے کہ تھا کچھ کرنا ہے اور اسی پہ لگے رہے آج تیس سال ہوگے پتہ ہی چلا کل کسی بات لگتی ہے سے لوگ کہتے ہیں کہ سیکر ہب بن گیا میں آپ کی بات کا ایروت کروں گا یہاں بنا نہیں ہے بھائی بننا شروع ہوا ہے ہمارا سیکر اب بننا شروع ہوا ہے میرے علاوہ جو بھی ساتھی کام کرتے ہیں میں تو اوہائی گروہ سے بالا جی مہارا سے ناج جی سے باترانے سے پراتھنا کرتا ہوں کہ یہاں جو بھی پلئر کام کر رہے ہیں انہوں سب کی بدھی ٹھیک رہے اور وہ ہنڈیڈ پرسنٹ کومرس نے بنائے اس کو کیونکہ ہم لوگ آج بھی ہمارے پاس فیڈنگ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گرامین پرسٹ بھوئی کی لوگوں کی ہے آج بھی ہمارے پاس اباؤ میڈل کلاس بچوں کے گارڈینز کے بچے ہمارے پاس پڑھنے آ رہے ہیں تو ان کی اپنے سیمائیں ہیں فائننس کی بھی ہے سوشل سٹیٹس کی بھی ہے آج بھی ایک استطیق ہے کہ بیٹی کو میڈیکل کے لیے باہر بیجیں بیٹی کو آئیٹی لیے باہر بیجیں میں ہوں یہاں پہ تو بڑا اچھا لگتا ہے تو ہم سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور میں تو بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں آپ سب کسنے پیار بنا رہے ہیں ہم اچھا کام کریں تو آنے والے دو سال میں آپ میرا ویڈیو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو دو سارا بات آپ دیکھو گے آنے والے دو سال کے بعد سیکر انڈیا کے میپ میں اچھی رینگ کے ساتھ آئے گا سرونجی ابھی ہم نے باہر آپ کا دیکھا بہت آپ کا کیمپس بہت بڑا ہے ہوسٹلز اور بڑے بڑے بیلڈنگ اور دیکھا جائے تو یہ کولیج جیسا دیکھا جائے چھوٹے ساروں گے اندر تو اتنا بڑا کولیج کے پاس بھی کیمپس نہیں ہوتا تو اتنا بڑا کیمپس میں آپ کے پاس کتنے ابھی سٹوڈنٹ ہیں لاسٹر ہمارے پاس ٹوٹل آٹھ ہزار بچے تھے اور اس سال ابھی ایڈمیشنز چل رہے ہیں قریب آج جیسے انیس مئی ہے قریب ساڑھے تین ہزار ایڈمیشن ہمارے پاس ہو چکے ہیں اس سال ہمارا ویجن ہے بیس ہزار بچہ کرنا آپ کو بتا دوں میں ویڈیو کے مادم سے کہ میری چار برانچ چلتی ہیں الور جائپور جودپور بکانیر کوٹا ہمارا ٹیسٹنے چلتا ہے سیکر میں کشنا ویدیہ مندر کے نام پر بی آر کے نام پر ہمارا سکول چلتا پورے سسٹم میں ہمارے ویجن ہے ٹونٹی ٹھاؤجن بچوں کو ہم لوگ پڑھائیں اور اس کے لئے سنسادن میں ہم لوگ اپلود کر رکھے ہیں اور اس سب سے بڑا سپنا ہے کہ ہم لوگ اچھی رینگ کے ساتھ سیکر کی پہچان دیں آپ کو ہو سکتا ہم آفے چاہتا ہوں میری بات بولنا ہوں اس کو آپ میرا پراؤڈ کہہ سکتے ہیں یا میرا کونفیڈنس کہہ سکتے ہیں آپ ہن سکتے ہیں میرا ایک سپنا ہے کہ میں دلی ائرپورٹ پر جاؤں تو ہم مجھے میرے دو بچے ملیں کہ اور ہمارے سر آگئے میرے سپنے ہیں کہ میں کسی بھی کولیج میں جاؤں تو کچھ بچے مجھے ملیں تو میرا سپنے میرا سپنا کبھی نہیں رہا کہ میں ٹوٹلی منی مائنڈ رہوں اور معافی چاہتا ہوں منی مائنڈ ہو سکتا بھی نہیں سرونج ایک بات بتائیے کہ ابھی تک آپ نے جو تئیس سال کا جو آپ کا سنگرس ہے اس میں آپ نے کتنے ڈاکٹرز اور انجینئر اس دیس کو دیئے ہیں تئیس سال کا کول آنکڑا تو ہمارے پاس ابھی ایکجیٹ نہیں ہے بہت پچھلے چھ سال کا ڈیٹا ہم نے تیار کیا تھا دو جار تیرہ سے لے کے دو جار اٹھارہ تک انیس تک ان چھ سال میں ہم لوگوں نے تئیس سو لڑکوں کو میڈیکل میں آئی آئی ٹی و این آئی ٹی بھیجا ہے اور کیو لاسٹری کی بات کرو دو جار اٹھارہ کی تو ہم نے پانسو اٹھاؤن بچوں کا سیلیکشن دیا ہے اور اس سال یہ سنکھیا کھو اچھی ہو جائے گی مارے سرمنہ جی آپ کا کیمپس دیکھ کر کے بچوں کی سنکھیا دیکھ کر کے ویبسائی طور پر تو آپ کافی سفل ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ساماجک سروکار ہوتے ہیں تو آپ ساماجک سروکاروں کے پرتی جیسے آپ نے بتایا کہ میرا ایک سپنا ہے اس کی صرف ویبسائی نہیں ہے تو آپ ساماجک سروکار کس طرح سے نہیں باتے ہیں سر اب اس کو تو میں میرے موز سے کہا ہوں تو ٹھیک نہیں لگے گا دو سال تو میں نے یہاں میرے انسٹیوٹ میں بیٹیوں کو پڑھایا 50% چھوٹ پہ بہت بڑا ماؤنٹ ہوتا ہے سولہ سو بچیاں ہوتی ہیں آپ تو گیتہ ببیتہ فگاٹ بیٹیوں کا منہ پھنکشن کیا تھا ان بچوں سے خوبی ہو آتمیتہ ہوگی پریوار کے طرح مابیر جی بھائی صاحب سے انہیں کہا ہے ان بچوں نے کہا کہ انگل ایک بچوں کے لئے تو ہم نے دو سال 50% پر آف کیا ہے اور آج بھی میں تو ویڈیو کے مادے سے کہتا ہوں کہ جھوپڑیم بیٹی کھوپڑی کے لئے میرا گیٹہ میں سے کھلا ہے پرتیبہ سالی بچہ ہو جورت امت بچہ ہو تو آپ سے منہ دن کرتا ہوں سب سے منہ دن کرتا ہوں ٹیلنڈڈ بچہ ہو تو مرادر کھلا ہے اور یہ میں سب اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے بابا کی بات کہی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کس روپ میں میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں کبھی کسی آدمی کو منہ مت کرنا جو تیرے پاس امید دیکھا ہے اور میں بھگوان سے ایک ہی پراتنہ کرتا ہوں پتہ نہیں شورت سے لوگ کیا مانگتے میں صاحب جب مندر جاتا ہوں میں دھارمک رہی ہوں آدھاتمک ہوں میں شورت کے پاس جب مندر جاتا ہوں تو میں ایک چیز بانگتا ہوں کہ میرے کو اتنا شکشم رکھنا کہ میں میرے گرودیو کا یگ کے ششے بنا رہا ہوں بس میرے ایکی ڈیمانڈ ہے خدا سے بھگوان سنان جی پیچھے سوشل میڈیا کے اندر آپ کی ایک قویتہ بہت پرچلی پہمس رہی کافی وائرل بھی ہوئی ارے گھاسری روٹی ہی اور ابھی مہارانہ پہ بیواد بھی چل رہا ہے کوئی کہتا ہے مہانت تھے نہیں تھے ہمارے شکشہ منتری کر رہے ہیں کہ مہانت تھے نہیں تھے اس کی میں ریپورٹ مانگ ہوں گا اور آپ کی وہ قویتہ جو پیچھے وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا بہت سے گروپوں کے اندر وہ وائرل تھی اور لوگوں کو بہت اچھا لگا اس کے بارے میں آپ کیا گئیں گے سر وہ قویتہ میں اس پہ پولٹیکلی شبتن جانا چاہوں گا میں بچپن سے ہم لوگ گاؤں میں رہے تو ہم نے دو چیزوں کو پرینہ سنا تیجا جی اور مہانا پڑتا ہے ہرے گھاس کی روٹی یہ ہم چھتی ساتھ میں پڑھتے تب سے ہم نے سنتے آئے ہیں تیجا جی کی وہ لائنیں بھی ہمیں کبھی نہیں بھول سکتے لاغیو لاغیو جیٹھ او ساڑ ساون تیجا رہے لگتو ہی تو لاغیو ساون بہدو ایسے ہی ہرے گھاس کی روٹی ہجت بن بلاوڑو لے بھاگیو تو یہ اس قویتہیں کھون میں بسی ہوئی ہیں اور یہ قویتہ سرم آپ کو بتا ہوں گیتہ کی لائن ہے کرم کرو فلکی چھا مت کرو اس کا اگزامپل دیتا ہوں جو بھی یوت اس سوسری میڈیا ہو دیکھ رہی ہے یہ قویتہ لاسٹے میرے ہیں سات مئی کو نیٹ کی اگزام تھی چار مئی کو میرے بچوں سے میٹنگ تھی میری اور سمپل ایک ویڈیو گراف رائے آیا تھا بچوں نے کہا بوس وہ اگزام ہے آپ تھوڑا سا ہمیں بسٹ اپ کرنے کے لئے آپ سننا اس کو اس میں کیول وہ کبیتہ نہیں گئی میں نے اس کو میں نے ٹوٹلی جوڑا میڈیکل پہ میں نے کہا تین سو نمبر کا بچہ پانچ سو پہ آسکتا ہے پانچ سو بچہ چھت سو بچہ سکتا ہے ہیرن ہو چاہے شیئر ہو دوڑا سو پڑتا ہے میرا پروپر موٹیویشن میں سب تھوڑا سا ایک سنگل ڈریکشن آدمی ہوں میرا دھان ہے کیول آئیٹی اور میڈیکل میرا بچہ سلیکٹ ہو جائے اور سلیکٹ نہیں ہو تو زندگی نراست نہیں ہو تو بچوں نے کہا بوس میرے بچے بوس بولتے ہیں بوس آپ کو کبھی تاگا دو میں بلکل بائیں چڑھا کے کھڑا ہوگا آپ دیکھو میرا سیمپل سا ایک ڈریس کورڈ ہے سیمپل سا ایٹ اپ ہے اور پھر یہ چار پانچ کود گائی تھی میں نے اور نو مہی کو پرتاب صاحب کی مہانہ پرتاب جی جہنتی ہے تو نو مہی کو صبح صبح میں نے فیس بک دیکھا تو مہانہ پرتاب صاحب کی جہنتی تھی تو میں نے کہا اپنے کیا یار کیا سمجھ کریں تو میں نے کہا اس کو اپلوڈ کر دو اس کو اپلوڈ کر دیا اور آج انیس مہی ہے ایک سال و تین سو پچھتر دن ہوئے ہیں آج ابھی صبح دیکھا میں نے اس پر چار سو سترہ چار لاکھ سترہ ہزار ویوز پہ ہیں تو یہ سائد چار لاکھ سترہ ہزار تو آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہے اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر تو آپ سمجھئے کہ وہ دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ میرا صبح گیرا صاحب میں نے میں نے دیکھا ہے کہ میں بہت سے گروپوں سے سوشل میڈیا میں کام کرتا ہوں سوشل میڈیا کے کئی گروپوں میں جڑا ہوں تو بہت سے گروپوں کے اندر پورے دیس بھر کے لڑکوں نے صرف راجستان کے لوگوں نے نہیں دیس بھر کے لوگوں نے آپ کی قویتہ کو سرائیا ہے اور بڑے ملچاو سے انہوں نے اس کو شیر کیا بالکل وہ اچھا ہے مجھے پیجان بھی دی ہے میں ایکزامپل کوٹ کروں گا میں پچھلے دنوں ایس ایسی ہسپیٹل گیا تھا تو وہاں ایک آرے سبسر ملے میرے کو انہوں نے مجھے دیکھتے کہ آپ تو ہرے گھاس کی روٹی والے ہونا تو آپ سوچ سکتے ہو مجھے کتی تو میرے ساتھ تیس سال کی جو سی ایل سی والے نہیں پہنچے وہ ایک دن ایک دن کی گھرے نہیں وہ میرے ساتھ میرا اونکار ہے جو میرے بیٹے جیسے کام کرتا وہ دو تیری دو میرے ساتھ گیا فنکشنز میں تو مجھے یہ کہتے ہیں وہ لگتا ہے کہ جیسے میں برانڈنگ کر رہا ہوں اور سر آپ تو ہرے گھاس کی روٹی کا ہی نہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے ایک سال آتے آتے ہرے گھاس کی روٹی سے میرے ایک پہچان ہو جائے گی تو مجھے اچھا لگتا ہے اس کو اچھا لگا سیکر میں اب آپ یہ جو کوچنگ کا جو آگے حب ہے اس کو کس روپ سے دیکھتے ہیں یہ کتنا بڑھے گا اور کس مقام تک پہنچ سکتا ہے میں میری بات کو فیرپیٹ کرتا ہوں بڑھے گا ابھی آپ دیکھو کہ کیمسٹری کچھ پڑھا ہوا ہو تو کیمسٹری میں ٹائٹریشن ہوتی ہے اس میں آپ کچھ بوند ڈالو مانو انیس بوند کے بعد ایک کلر چینج ہونا ہوتا ہے تو چودہ بوند ڈال دی پندرہ بوند ڈال تو سیکر کیا اس ٹائٹریشن پہ چودہ پندرہ بوند ڈال چکا ہے ستری و اٹھار میں وہ بوند پہ کلر چینج ہونے والا ہے اگلے دو سال میں میں تو میرے سٹاپ کو ایک لوجک دیتا ہوں میرے سٹاپ کو ایک موٹیشن کیول ایک کلنڈر کا انتظار اور سیکر کو ایک لنڈر کا مطلب ایک سال کا انتظار اور ہے پڑ سرت ہے سرت ہے جو بھی سنستاؤں میں کام کر رہے ہیں وہ صدودی سے ہی کام کریں بچوں کو گراک نہیں بنائیں بچوں کو کسٹومر نہیں مانے ہو میں تو ساپ کہتا ہوں جب تک بچہ ایڈبیشن نہیں لیتا ہے وہ میرے لئے کسٹومر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی انکواری کرتا ہے وہ اپنا فیس کا ڈسکس کرتا ہے میرا فوم بڑھنے کے بعد میری اولاد کی جیسے میری بچے جیسے یہی بہاو سب کا ہے اور ہونا بھی چیئے تو سیکر یہی ویڈیو دو سال بعد ہمارے کام بھی آئے گا جب سیکر سے رینکس نکالیں گے ٹاپ ٹین میں رینکس آئیں گے اور ہم آپ سے بھی پراتنا کرتے ہیں کہ آپ سب بھائیوں کا سرون کمار جی آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ بچوں کو گراہک نہ سمجھے اس کے میں اس کے لئے میں سب سے بڑا ادارن آپ کو دینا چاہوں گا ہمارے دیوی سنگھ جی مہار ہیں بہت بڑے ایک شتری چندک ہیں اکثر ان کے باسنوں کے اندر جب وہ آدھونک شکشہ پہ بات کرتے ہیں تو آدھونک شکشہ کا بہت بڑا دوست بتاتے ہیں کہ اس کے اندر آتمی اتا کا بھاو ختم ہو گیا اور بھاو اس لئے ختم ہو گیا کہ جتنے بھی جو سنستان ہے وہ بچوں کو گراہک سمجھنے لگ گئے پہلے ایسا نہیں تھا ٹھیک اسی طرح سے فرید آباد کے اندر ایک جیوہ گروپ ہے جیوہ ایروید کا آپ نے نام سنا ہوگا تو ان کا پبلک اسکول بھی ہے تو وہاں پہ میرے ساتھ موسم باکر ڈائریکٹر جنرل لکشمان شنگ جی راٹھوڑ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کے ان کے چہر میں نے رشتی پال جی چوان ان سے پوچھا کہ بھای سکشہ میں آپ کمی کیا مانتے ہیں انہوں نے کہا جی ایک ہی کمی ہے یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہو میں کسی کوچنگ کا نام کوٹ نہیں کروں گا میرے یہاں بھی کچھ سے تین چار سینئر لوگ ڈلی اور جی پور شاہ کے میں نے جوئن کیا ہے دوسری کوچنگ پڑھاتے تھے اچھا لگتا بولنا ان سے میں نے پوچھا سر اور کیسا لگ رہا آپ کو سی ایل سی میں اور آپ کو کیا فرق محسوس ہوا انہوں نے بہت پیاری بات کیسا ان کو ایج فورٹی فائپ کے پلس ہے بڑے میچور سینئر فیکلٹی ہیں انہیں کہا سر اب تک پڑھاتے تھے تو لگتا کہ پیڈ سر ایوینٹ ہیں اور سی ایل سی میں پڑھا کے لگتا ہے کہ ہم ٹیچر ہیں میری انسٹوٹنٹ صاحب نہیں ہیں تو میں ہیکڑی سے کہہ سکتا ہوں وہ گاؤں میں کہتے ہیں کہ جب آدمی کی اولاد اچھی ہوتی ہے تو ہمارے گاؤں میں دادا باپ ہیں وہ صافہ بھی ٹھیک سے پانتے ہیں کہ میری اولاد ہی ہو گئے میں میری ٹیم کے بلب ہوتے میرے بچوں کے ساتھ میرے ہاں آپ کو یقین نہیں ہوگا ڈیلی شام کو دو سے ڈائی جار بچہ بیٹھ کے ہنمان جی کا پارٹ کرتا ہے ہنمان چاہ سے پڑتا ہے اس کو ہم اسیمبلی کہتے ہیں بارہ فروری دوہ جار ساتھ کو سٹارٹ ہوا تھا ساتھ نو سال ہو گئے ڈیلی میرے شام کو اسیمبلی ہوتی ہے اور اسی کی سنس کا اور میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کوچنگ کا ریجل دس گیارہ پرسنٹ رہتا ہے لیکن نبی پرسنٹ لڑکے کو بھی ہم یہاں سے انسان بنان کے بیجنے کی سوچتے ہیں سب کوم ڈکٹر نہیں بنا سکتے سب کوئیٹیم نہیں بھی سکتے پہ ہم سب کو سوسائیٹی ایک سفل وقتی بنا سکتے ہیں سوسائیٹی چلتی وقتیوں سے نہ ڈکٹر چلاتا نہ انجنے چلاتا ہے آپ کی سوسائیٹی سفل لوگ ہیں تو آگے بڑی سوسائیٹی اور سائید وہی کام نہ کر رہا ہوں بلکل صحیح بات کی تو یہ تیسرون کمار جی جن کا CLC کے نام سے سیکر میں بہت بڑا ایک کوچنگ سینٹر ہیں اور آپ دیکھا جائے تو سیکھا واتی میں کوچنگ شروع کرنے والے ہیں یعنی اس کوچنگ کے آپ ان کو جنک کہہ سکتے ہیں ساتھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جرور نہیں کہ میں ڈکٹر بناوں یا انجنئر بناوں یہ ٹھیک ہے مجھے میرے پاس بچے ڈکٹر انجنئر بننے کے لیے آتے ہیں لیکن میری پہلی پراتھ مکتا ہے بچے کو انسان بنانی کی دھنیواد